بیہار میں چل رہا ہے لب اور لینڈ زہاد گرراز سنگھ بولے ہندو لڑکیوں کو بہلا فسلا کر بھگایا جا رہا ہمیشہ سلکیوں میں رہنے والے بی جے پی کے فائر بانٹ ریتا اور گیندری منتری گرراز سنگھ نے بیہار سرکار پر نشانہ سادھا ہے ان کا کہنا ہے کہ بیہار میں لب زہاد اور لینڈ زہاد دونوں چل رہے ہیں یا جہاں ایک خاص سمدائے کی آبادی ادھک ہے وہ ہندو بیٹیوں کو بہلا فسلا کر بھگایا جا رہا ہے گرراز نے کہا ہے کہ ایسا کبھی نہیں دیکھتے کہ کسی مسلمان لڑکے نے کسی مسلمان لڑکی کو بھگایا ہو یا سوچے سمجھے ساجش کے تحت کیا جاتا ہے کیندری منتری شنیوار کو اپنے لوگ سوا شیطر بے گسر آئے پہنچے تھے جہاں انہوں نے کہا کہ جلے میں ایک درزن جیسے ماملے ہیں جو لفظی ہاتھ سے چڑے ہوئے ہیں ان سبھی ماملوں میں مسلمان یوک نے ہندو لڑکی کو بھگایا یہی وجہ ہے کہ ہندو دیوی دیوتاؤں کا مسلم لوگوں کے ذریعے اپمانت کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جلے کے بلیا میں درگا کی پرت مورتی کی بسرجن کے دوران مسلم لوگوں نے پتھر بڑھ سائے اس ماملے میں جلہ پریشاسن نے صرف ہندو لوگوں کو ٹارگٹ کر کے اس میں فسایا ابھی تک اس کی جانچ نہیں ہوئی کہ آخر ان لوگوں کی چھت پر پتھر کیوں رکھے گئے تھے انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے ایک شیولنگ کو توڑ دیا گیا ہندو سماج کے لوگوں نے اس کا بیروت کیا تو الڈے ہندو لوگوں کو کیس میں فسا کر جیل بھیج دیا گیا کینڈری بندری نے کہا ہے کہ ہندو کے سمرتھر میں آواز جھٹھاتے ہیں تو سمپردائیک بھاؤناؤں کو بھڑکانے کا عروب لگتا ہے انہوں نے چنوٹی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہندو سماج کے لوگوں کا اپمان ہوگا تو گریراز سنگھ چپ نہیں بیٹھے گا ہندو کے لیے لڑتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی جلے کے ساتھ سے بیوستہ پر سوالیں نشان اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جلے میں ایک ویسیش ٹیم بنا کر نیزی اسپطالوں کی چانچ ہونی جائیے تاکہ فرضی اسپطالوں کو بند کرائی جا سکے دراصل کینڈری منتری گریراز سنگھ نے ایک دیوسری دورے پر بے گسرائے کو پہنچے تھے اس دوران انہوں نے بیچے بھی کاری کرتا لالن سنگھ کی موت کے بعد ان کے پریشنوں سے ملاقات تھی اور انہیں ساندھونا دی ہے انہیں ڈھانڈس پدھایا ہے تو آپ کو بتا دے چلیں گریراز سنگھ نے کہا ہے کہ ہندو لڑکیوں کو بہتلا فضلہ کر بھگایا جا رہا ہے یہ سوچی سمجھی ساجش ہے ہمیسے سرکیوں میں رہنے والے بیچے پی کی فائر ورانڈ نیتا اور گیندری منتری گریراز سنگھ نے بیہار سرکار پر جم کر نشانہ سادھا ہے دکھانس ایڈو ٹیک لائیا ہے دکھانس ڈیجیٹل کلاس دکھانس ڈیجیٹل کلاس کا اوپیو کر شاتر بنا سکتے ہیں پڑھائی کو بہت آسان اور مزیدار دکھانس ڈیجیٹل کلاس کو اسکول میں بیٹھ کر دیکھنا ہے تو پینڈرائیب اور سمارٹ ٹی وی بنے گا صحیح مادھیم چلیے اب یہ بھی جانتے ہیں کہ دکھانس ڈیجیٹل کلاس کا فی اسٹرکچر کیا ہوگا نرسری سے لے کر یوکے جی کے لیے سات ہزار نرسری سے لے کر دوسری کخشا کے لیے بارہ ہزار نرسری سے لے کر پانچوی تک کے لیے اٹھارہ ہزار نرسری سے لے کر آٹھوی تک کے لیے چوبیس ہزار نرسری سے لے کر دسوی تک کے لیے تیس ہزار اگر آپ کو ڈیمو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ دکھانس ڈیجیٹل کلاس کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کرنا نہ بھولے دھنیوال